اعوذر اللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا توسل شیخ ابو جعفر توسی نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ دو سو پچپن ہجری میں ابو محمد نام کا ایک شخص حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ابن رسول اللہ اپنے آبائے کرام پر درود بھیجنے کا طریقہ مجھے تعلیم فرمائیے پس حضرت نے اس کی استدوا قبول کی اور یہ سلوات اس کے واسطے تحریر فرمائی یہ درود جمع مطالب دنیاوی اور دینی کے لیے نافع ہے اور اسی کے ساتھ علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے بھی اپنی کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ بعض معتبر کتابوں میں محمد بن باباوے سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے دعا توسل کو عیم علیہ السلام سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اس کو کسی معاملے میں نہیں پڑھا مگر یہ کہ اس کی قبولیت کا اثر بہت جلدی پایا ہے لہذا ہم دعا توسل کی تلاوت کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور انشاءاللہ تمام سامعین اکرام سے بھی استدوا ہے کہ وہ بھی ہمراہ میرے اس دعا کو دہراتے رہیں اور انشاءاللہ جو دعا بھی مانگیں گے وہ بارکاہ عزدی میں انشاءاللہ قبولیت کے مقام تک پہنچے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألکا و توجہ علیکا بنبی ایک نبی الرحمن محمد صلی اللہ علی وآلیم یا ابل قاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا انا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکیل اللہ و قدمناکہ بین یدائیہ جابتنا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ تمام سامین کرام جو سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں اور اس موبائل کے ذریعے سے یا جس بھی عنوان سے اگر اس دعا کو سن رہے ہیں تو ارتماس ہے کہ وہ بھی اس جملے کو میرے ساتھ ساتھ دھو رہے ہیں یا بجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا بجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا بل حسن یا میل المؤمنین یا علی بن عبی طالب یا حجت اللہ اللہ علی خلق یا سیدنا یا بجیہن عند اللہ یا بجیہن عند اللہ یا بجیہن عند اللہ میرے ساتھ ساتھ مل کے دو رہے ہیں یا بجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا بجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا فاتمت الزہرہ یا بنتر محمد یا قرد عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بگیل اللہ و قدمنا کہ بین یدائی ہا جاتنا سب مل کے میرے ساتھ دو رہے ہیں یا بجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا بجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا بجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا بجیہن عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتمع یا ابن نسول اللہ یا حجت اللہ اللہ یا دل یا سیدنا و مولانا یا دل یا توجہنا یا دل اشفعنا و توسلنا بگیل اللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا اننا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکل اللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا جیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا جیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اشفع لنا یا ابا الحسین یا علی بن حسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا اننا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکل اللہ و قدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا باد جعفرین یا محمد بن علی ایوہ الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا اننا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکل اللہ و قدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا جعفر یا جعفر ابن محمد ایوہ السادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا یا حجت اللہ اننا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکل اللہ و قدمناک بین يدائی حاجاتنا یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا اشفر لنا عند اللہ اللہ یا عبال حسن یا موسیب نجافر ایوحا الكاظم یا بن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقه یا سیدنا و مولانا اینا توجہنا واستشفعنا واستوزلنا بکل اللہ وقدمناك بین يدائی حاجاتنا یا بجیہن عند اللہ اشفر لنا عند اللہ یا بجیہن عند اللہ اشفر لنا عند اللہ یا بجیہن عند اللہ اشفر لنا عند اللہ یا عبال حسن یا عالی بن موسیب ایوحا رضای بن رسول اللہ یا حجت اللہ یا سیدنا و مولانا اننا توجہنا واستشفعنا وتوصلنا بکیل اللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیہن عند اللہ اشف لنا عند اللہ یا وجیہن عند اللہ اشف لنا عند اللہ یا وجیہن عند اللہ اشف لنا عند اللہ یا بجعفر یا محمد ابن علی ایوہ التقی الجباد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا اننا توجہنا یا جیہن عند اللہ اشف لنا عند اللہ اشف لنا عند اللہ اشف لنا عند اللہ یا بجعفر یا جیہن عند اللہ اشف لنا عند اللہ اشف لنا عند اللہ یا جیہن عند اللہ اشف لنا اشف لنا اشف لنا یا ابن رسول اللہ یا و؛ اشف particularly اشفiennent جرے یا ابن رسول اللہ في عجب اشف لنا حج embaصر اشف لنا اشف لنا و اشفی لنا اشف لنا اللہ یا وجیہن عند اللہ اشفالنا عند اللہ یا وجیہن عند اللہ اشفالنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ حزقی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبین یدائیہ جاتنا و یا وجیہن عند اللہ اشفالنا عند اللہ یا وجیہن عند اللہ اشفالنا عند اللہ یا وجیہن عند اللہ اشفالنا عند اللہ یا وسیع الحسن والخلف الحج ایوہ القائم المنتظر المحدی یا امام زمان ہم آپ کے وسیلے سے دعا گو ہیں یا امام زمان یا سیمان یا قینام آپ کے لئے بڑا مسئبت کے دل ہوتا ہے بڑا مسئبت کے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہر روز نماز عصر کے بعد آپ کو واقع قربلا دکھایا جاتا ہے یا امام زمازم مجھے نہیں معلوم کہ کس دل سے آپ کربلا کے تمام مناظر کو دیکھتے ہوں گے مولا آپ کے دل کو اس وقت کیا گزرتی ہوگی کہ جب آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ حسین غریب ایک چھوٹی سی قبر بلا کہ اپنے چھ مہینے کے لاللی اسغر کو تفن کر رہے ہوگے میرا دل کہتا ہے یقین ان امام نے اس لئے اپنے چھ مہینے کے لالل کو کربلا میں کس خاک کے سپرد کیا ہوگا کہ یہ چھ مہینے کے لالل ہے کہ یہ سالوں کے جب سب کی لاشیں پاوال ہو رہی ہو تو میرے لالل یاسغر کبھی جنازہ پاوال نہ ہو جائے شاید یہ سوچ کے امام نے اپنے چھ مہینے کے لالل یاسغر کو کربلا میں سپرد خواب کر دیا ہوگا مگر یا امام زمانہ اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب یہ مذہر بھی آتھ دیکھتے ہوگے کہ بعد شہادت مظلوم کربلا جلاشوں کی گتی شروع ہوئی ایک جنازہ نظر نہیں آیا ہو حکم دیا گیا ہو زمینے گربلا میں نظر چوبو چوبو کہ جنازہ تلاش کیا جائے میرے مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اگر آپ کی نگاہ مادر علی ازغر کے چہرے پر پڑتی ہوگی تو کیا گزر گئی ہوگی اللہ اللہ مادر علی ازغر کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ایک نیزہ زمین کربلا میں چوبو مگر نیزہ کی علی کے ساتھ ملجھا ہوں اچھے مہینے کا جنازہ میرے مولا کون کون سی مصیبت بیان کروں ریاب کربلا ہر روز دیکھتے ہیں میرے مولا مجھے نہیں معلوم کیسے برداشت کرتے ہوگی میرے مولا اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب آپ کی نگاؤں جنت مقی میں پڑتی ہوگی اور یہ آپ دیکھتے ہوگے کہ ہاں آپ کے گھر کے غلاموں کی بڑے بڑے مقبر تعبیر ہیں مگر آپ کی جد ماجدہ فاطمہ زہرہ کہ جن کی قبر آج بھی بیسا آیا ہے میرے مولا تمام دعاوں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ جل سے جل ظہور فرمائے تاکہ بی بی زہرہ کا روزہ تعمیر ہو سکے میرے مولا میرے امام زمان یقینا آپ کے وزیلے سے ہم دعا گو ہیں مارگاہ خداوند مطالبے آپ ان کے مقرر سردار ہیں میرے مولا ہماری شفاعت کرا دے میرے مولا یہ ماہ رمضان المبارک گزرنے والا ہے میرے مولا رمتہ رمتہ ایک ایک دن کے کر کے ماہ رمضان المبارک کا ختم ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہماری عبادت قبول بھی ہوں گی یا نہیں میرے مولا آپ شفاعت کریں آپ ہمارے شفی ہیں میرے مولا اس ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کی تمام گناہ نے قبیرہ و صغیرہ کو آپ کے وسیلے سے مولا آپ سے آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں میرے مالک میرے مالک اس ماہ مبارک میں ہم سب کی تمام گناہ نے قبیرہ و صغیرہ گماؤں فرماؤں میرے مولا میرے مولا میرے اللہ میرے اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو زیادہ سے سادہ من سال انجام دین کی توفیق مرحمت فرماؤں اللہ یا یا یابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا خلق یا سیدنا لہ یا شاید موسیقی موسیقی یہ جو کورونای والی بیماری چل رہی ہے کہ جنس نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہم مسجدوں میں بھی نہیں جا سکتے ہم اپنے مولا کا غم منانے کے لیے ایک جج ہمیں بھی نہیں ہو سکتے میرے مولا میرے اللہ چار دمہ سنے ان کے وسیعے سے میرے اللہ اس بیماری کو جل سے جل دور فرماؤ پرمردگارہ کائنات میں جو کہیں محمد مصطفیہ علی مرتضی اور ان کی آل پاک کا نام لینے والے موجود ہیں پرمردگارہ ان کی جان و مال لزت و آبرو کی حفاظت فرماؤ پرمردگارہ جو مؤمنین لا اولاد ہے انہیں اولاد سالع نایت فرماؤ جو صاحب اولاد ہیں انہیں تیت تفیق مرمت فرماؤ کہ اپنے اولادوں کی پہترین تربیت کر سکے پرمردگارہ جو لا مکان انہیں مکان انہیں نایت فرماؤ جو صاحب مکان انہیں اتنی تفیق مرمت فرماؤ کہ ان کے گھروں سے صدا ذکر خیر اور تلاوت قرآن کی صدا بلد ہوتی رہے پرمردگارہ جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرماؤ پرمردگارہ جو بے روزی اور روزگار انہیں روزی اور روزگار انہیں نایت فرماؤ جو بھر سر روزگار ان کے رزق میں برکت انہیں نایت فرماؤ پرمردگارہ جو بیمار ان کو شفائے کامل آوا جلائے نایت فرماؤ پرمردگارہ جو باست محمد والے محمد کا میرے مالک ہماری اور ہش دعا توسل کو تمام سننے والوں کی تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرماؤ پرمردگارہ ہمارے جو مرہومین دنیا سے گزر گئے اور وہ مومنین جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری دعا کو سن رہے ہیں پرمردگارہ ان کے جو مرہومین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرماؤ انہیں جوار معصومین میں جگہ نایت فرماؤ پرمردگارہ ہم سب کو قرآن رہل بیت کے ساتھ محشور فرماؤ ہمارے ماں میں زمانہ کو ان سے راضی فرماؤ ان کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمیں ان کے حساب و انسار میں شمار فرماؤ یا ساداتی و موالی انی توجہتو بکم عمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الى اللہ و توسلتو بکم الى اللہ و استشفعتو بکم الى اللہ فشفعو لی عند اللہ و استنقذونی من زنوبی عند اللہ ف انکو وزیلتی لاللہ بحبکم و بقربکم عرجوهم نجا من اللہ ف کونو عند اللہ رجائی یا ساداتی یا اولیاء اللہ صل اللہ علیہ مجمعین و لعن اللہ و عداء اللہ ظالمیهم من الأولین والآخرین آمین رب العالمین اللہم صل على محمد و عاد محمد اللہم صل على محمد و عاد محمد محب